موسیقی اقلیتی براثری کی فلاح بیبور کے لیے مجموعی طور پر رحیم یارخان کے معلوم نے مقدس پیشے کو داخدار کر دیا اسٹار اکیڈمی کے پروفیسر عبدالحفی کی حصول تعلیم کے لیے آنیوالی متعدد بچیوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر بلاک میل بھی کرتا رہا پولس نے کئی دن رہ کی کے بعد پروفیسر گرفتار کر لیا ڈی پیو عمر سلامت کی حدا پر مقدم آدھر اس میں ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ یہ سٹار اکیڈمی کے اندر کوئی ٹیچر جو ہے اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے اس کو انسٹیگیٹ کیا اپنے جو خفیہ ذرائع سے ویڈیو ہاتھ آئی جس میں یہ جو پروفیسر ہے کوئی غیر خلاقی حرکات کے اندر ملوث تھا ایک ریپورٹڈلی ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کو پھر ہم نے گرفتار کیا اس کے بعد جو لیگل کاوائی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر بینہ نقشے کے تعمیر امارتوں کے خلاف ہوگی کار روائے ڈیپورٹی کمیشنر ملدان عامر خطہ کا امارتوں اور پیٹرل پانس کے خلاف ٹریک ڈان کا حکم دلائی افسرات پر مشتمل خصوصی انسپیکشن کمیٹی کار اونچی دکان پھیکا پکوان جنوب پنجاب کی سب سے بڑی علاقشوان نشتر ہسپتات میں عدیات کا بہران برکرہ گائنی کارڈیالوجی پیٹ سمیں دیگر وارس میں عدیات کی کمی شہری مائٹکل سٹو سے مہنگی عدیات خریدنے پر مجبور شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت دی عدیات کے بہران پر کابو پانے میں ناکام ہے اندر سے ایک منٹ بھی ہمیں دعائی نہیں ملی ہمیں سات دن ہوگیا اندر آئے ہوئے امرجنسی وارڈ میں رہے ہیں پھر ہم وارڈ نمبر بارہ میں رہے ہیں ایک دن ہمیں دعائی ایک مفت نہیں ملی ہم کم سے کم دس ہزار بے کی دعائیں باہر سے لے چکی رحیم یار خان میں مہنگے سوٹ سینے والوں کی آئی شامر ظلہ انتظامیہ کی جانت سے مردانہ سوٹ کی سلائی چھے سو پچاس روپے مقرر ایڈیشنر ڈیپٹی کامیشنر جنرل کی جانت سے مراہ سا جاری ایکس گوشوار جمع نہ کروانے والے امیدواروں کے خلاف شکن جا تیار الیکشن کمیشن کافز اللہ ملتان کے قومی اور صوبائی حلقوں سے الیکشن لڑنے والے اکتالس امیدواروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ نتیب اللہ عمر علیہ سٹوگر محمد وقا سٹوگر سمیں دیگر شامل قصور وار کون بہاول پر کا جدی سلوٹر ہاؤس کئی سالوں بعد بھی نامکمل دو سال قبل منظور ہونے والے ستائیس کروڑ سے زیاد کے پنڈ لیپس کمیشنر نیر اکبان نے اگلے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں پنڈ دوبارہ مانگ لیے ادھر رفیق امروٹ کا منطوبہ پنڈ نہ ملنے سے تاخیر کا شکار منظومہ بند ہونے سے تاجنوں راہگیروں کو مشکلات وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار کا بھکھر منکیرہ کا دورہ رمضان بازار میں اشیاء خورنوف کی قیمتوں اور سروز کا جائے ذریعہ کہا کہ ایک کنڈیشنر اور گیر ضروری اشیاء ختم کر کے ان کی قیمت میں ریلیو دیا ہے ادھر وزیرالہ نے دانش پبلک سپول کا دورہ کیا تی جی فورڈ آثارٹی کیپٹنٹ ریٹارٹ محمد عثمان کا فورڈ سینٹر میاوالی کا دورہ تی جی فورڈ نے باردانہ کی تقسیم اور گندم کے بایات کو چیک کیا کاشکاروں سے مسائل بھی دریافت کیے ملتان میں ٹیو ویلز اور وارٹر پیوریفیکیشن پلاک کی ہوگی اپکریڈیشن مینجنگ ڈائریکٹر ملتان باسطہ راوک آسن کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ فراہنی آف کے ایک سو دو سٹیو ویلز اور باومن وارٹر پیوریفیکیشن پلاک کی ریموٹلنگ کا کام جاری ہے ملتان گھنٹہ گھر کو برٹی کمکموں سے سجا دیا گیا اکمیشنر ملتان عمران سے قدر بلو کا گھنٹہ گھر کا دورہ کہتے ہیں کہ قدیمی شہر میں سیاہوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جنوب پنجاب میں ڈائنگی کے وارچاری ملتان میں انتظار دے ڈائنگی بہم محصر ثابت نہ ہو سکی کمیشنر ملتان کا بہکمہ صحیح پر اظہار برہمی ناکس کارکردگی پر ڈائریکٹر ہیلتھ کو شوکوز نوٹیس جاری ڈیوین کی تمام ہیلتھ آتھار سیز کے سی ای اوز کو بھی پوری شوکوز نوٹیس جاری کرنے کی ہدایت سپیشل برانچ کی اطلاق پر زکیران دو جو کے خلاف بڑی کارروائی اسمان روڈ پر آدم کارٹن فیکٹری کے گودان سے سولہ ہزار مند سرکاری گندم برابط محکمہ فورکور نے گودان سیل کر کے گندم اپنے قبضہ میں لے لی ادھر میاواری پولس کے مختلف مقامات پر چھاپے زخیرہ کردہ اور سماگل کی جانبالی ہزار و بوری گندم برابط نپٹی کمیشن کے جانب سے تمام بوریاں خریداری مراکز پر بھیجوانی کی ہدایت انٹی کرپشن بہاول پر نے کمرچولائزیشن فیس ریکاوری کے مدھ میں چوبیس کروڑ سرکاری خزان میں جمع کروا دیئے ادھر کسٹم کلیکٹوریٹ ملتاب کے درہ تمام گاڑیوں اور دیگر اشیاء کی نیلامی سرکاری خزان میں ادھر کسٹم کلیکٹوریٹ ملتاب کے ادھر ڈیرہ کازی خان میں انٹی کرپشن کی قبضہ ماکیا کے خلاف کارروائی موزارک پول سے پچاس اکر سرکاری راہ دیوہ گزار کروا لی ملتان رحمان پور میں گھریلو ناچاکی پر شوہر کا بیوی پر تشدد خاتون کے تھانہ درخواست دینی پر شوہر علی کا سالوں پر حملہ سریا کے واقع سے دو سالوں کو قتل کر دیا جبکہ دو افراد زخمی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر دیا کیروڑ پکھا میں بجلی کی تاروں سے ایک ہی خاندار کے چار افراد کی ہلاکت کا معاملہ نیپرا نے ہلاکتوں کا نوٹس لے لیا مہبوک و واقعے کی تین روز میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایر ملتان کے رمضان بازاروں اور اوپن مارکیٹ میں چینی کی کمی کمیشنر کے ڈیپٹی کمیشنر سکول چینی کے ہول سیل ڈیلر سے ملاقات کی ہدایر ہول سیل ڈیلر کو اعتماد میں لے کر چینی کے پراہ میں یقینی بنانے کی ہدایر ڈیپٹی کمیشنر میہوالی شعب جدون کا رمضان بازار کا دورہ ڈیسی رہی بیاد خان اور خانوال کا بھی رمضان بازار کا دورہ ڈیسی خانوال کی سبزیوں اور پھلوں کی مقدار بڑھانے کی ہدایر ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان تار پاروخ نے کوتاہی برکتے پر رمضان بازار کے انچان کو موطل کر دیا ڈیپٹیو کمیشنر ڈیرہ غازی خان کا تھانا کوہنا کا دورہ مساجد سمیت دیگر عبادت گاہوں کی سیکیورٹی زخص کرنے کے حکمہ آرپیو ڈیرہ غازی خان عمر شیح کی پارک آفزاران سے ملاقات تیز جوری سے مطالق امور پر تباہ لہکھایا پارک آفزاران کو ہر ممکن تاہوں کی یقین دہانی کروائے گئے ڈیپٹی کمیشنر مزافرگر ڈاکٹر ایتشاہ منور کی زیرہ صدارت اجلاس ممکنہ سلافی صورتحال سے نمٹے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا جہانگیر خان ترین سے جنوب پنجاب کے منتخب نمائندگان اور سیاسی راہنماؤں کی ملاقات ملکی اور سیاسی صورتحال پر تباہ لہکھایا جنوب پنجاب صوبے کے لیے تحریک منظور ہونا خوش آئند ہے جعوید حاشبی کی ملتاہ میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ نون لیگ جنوب پنجاب صوبے کی مخالف نہیں ملتان میں سینئر ناج صادر تحیق انصاف پنج جنوب پنجاب خالی جعوید بڑاج کی جان سے غریب اور مستحق اپراہ سے راشنکار تک تھی راشنکار کے ذریعے آٹا گھی چاول چینی اور دال حاصل کر سکیں گے جنوب پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش اور تھنڈی ہوا ہے کہرون پرکہ میں بارش اور تیزاندی سے موسم خوشکبات دیرہ خانسخان میں تیزاندی کے باس بسوکائے لودھرہ میں تیزاندی سے متعدد درخت گر گئے جلاغ پر پیر والا میں بھی موصلہ دھار بارش سے موسم خوشکبات امید واروک و امتحانات میں نقل کروانے پر ڈی سی بہاول نگر انیکشن امتحانی سینٹر میں ایک لودھ گنج عملے کے ساتھ افراہت مونتا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج راجہ سبدر اقباہ کی آت ساکی رات ہو سہباب ساتھ ہی ججز وقلہ رضیز و اقارف کی جانب سے مبارک بار اور نیک خواہشات کا اظہار ملتان سیورا چواف پر ننھے بچے پر کوبرا سام کا حملہ بچے کی دوستوں نے سام پر زمین سنگ کر دی سام کو ڈنڈو کے واسے اب دین نیم سلا دیا اور بہاور پر میں رکشہ مالکہ مسافروں کی سہولت کیلئے بہترین انتظام رکشہ میں سولر ائر کولر انتظام کر کے مسافروں کا رمازان مبارک میں ٹھنڈے سافر کی سہولت مہیا ہیڈلائنز آپ نے ملازہ کی بلیشن کا آغاز کریں گے خاصتہ حال سڑکوں کی ہوگی مرمت التواقہ شکار ترقیاتی کام بھی ہوں گے مکمل صبح بھر میں ترقیاتی سکیمہ کو مکمل کرنے کے لیے اٹھالیس ارب چوراسی کروڑ روپے منظور کر لیے گئے لیرہ غازی خان کے لیے باس ارب سے ذات کے فنڈز منظور کیے گئے جبکہ دیہی سڑکوں کی تعمیر کے لیے چار ارب اٹھاسی کروڑ سے ذات کے فنڈز منظور کیے گئے شیئرمن پی اینڈی حبیب رحمان گیلانی کی زیرستادارت اجلاس میں بڑے فیصلے لیے گئے شیئرمن پی اینڈی حبیب رحمان گیلانی کی زیرستادارت اجلاس میں ممران پی اینڈی بورڈ اور متعلقہ انتظامی سیکٹریز نے شرکت کی اجلاس میں سبب بھر کی ترقیاتی سکیموں کو مکمل کرنے کے لیے 48 ارب 84 کروڑ پر منظور کیے گئے پروپیٹی ٹیک سے متعلقہ معلومات کی کمپیوٹرائزیشن کے لیے 99 کروڑ 84 ہزار پر اور دہی سڑکوں کی تعمیر کے لیے چار ارب 88 کروڑ 91 لاکھ 57 ہزار پر منظور کیے گئے خانوان لودرا روڈ کو دھو رویا کرنے کے لیے چھ ارب 15 کروڑ 78 لاکھ 31 ہزار پر اور ڈی جی خان میں ترقیاتی کاموں کے لیے 22 ارب 29 کروڑ 51 لاکھ 57 ہزار پر کی فنڈز کی منظوری بھی گئی رحیم یار خان کے معلم نے مقدس پیشے کو داگدار کر دیا اسٹار اکیڈمی کے پروفیسر عبدالحسیب کی خصول تعلیم کے لیے آنے والی متعدد بسیوں کے ساتھ زیادتی ویڈیوز بنا کر بلاک میل بھی کرتا رہا پولس نے کئی دن رہکی کے بعد پروفیسر کو گرفتار کر دیا دیکھیں آسم صدیق کی ریپورٹ استاد کی ذمہ داری ہے پڑھانے کی مگر رحیم یار خان میں سٹار اکیڈمی کے استاد کا گھنونہ چہرہ بے نکاب ہو گیا فیزکس پڑھانے والا پروفیسر عبدالحسیب جن سے سکینڈل میں ملوث نکلا اپنی طالبات کو پڑھانے کے ساتھ جن سے تعلقات قائم کرتا اور پھر ویڈیو بنا کر بلاک میل کرتا تھا بی پیو رحیم یار خان عمر سلامت نے واقعہ رپورٹ ہونے پر نوٹس لیا اور پروفیسر عبدالحسیب کو گرفتار کر